یہاں پر ایم ایم کی کیا کچھ تیاریاں ہیں کس طرح سے پارٹی کام کر رہی ہے وہ جرہ بتائیں وستان سے یہاں سے دیکھئے پچھلے سالوں سے ایم ایم کی پارٹی نے کیا کیا یا کیسی تیاری کیے وہ ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اب کچھ ٹائم سے ماشاء اللہ سے جتنے بھی یوائے ہیں اور جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں اور جو بھی ہیں پارٹی کی کاریے کرتا ہے اور سب محنت میں لگے ہوئے بہت اچھی محنت کر رہے ہیں یہاں پر ماشاء اللہ سے بس محنت ساری ہے اللہ کامیابی دے گا پارٹی آگے بڑھتی ہے تو کیا لگ رہا آپ کو یہاں پر چناؤ لڑائیں گے کیا کچھ پڑی نام ہوگا ان کا وہ بھی بتائیے بلکس آپ اگر پارٹی چناؤ میں اپنا کینڈیڈیٹ اتارتی ہے تو ریزلڈ اچھا ہی آئے گا جس حساب سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کے وہاں جاتے ہیں اور اس سے ہمیں سننے میں یہی لگتا ہے اویس حساب زندہ بات کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اچھے آدمی ہیں وہ اور ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اور بس حق کے لیے لڑتے ہیں سچ بولتے ہیں بس یہی میں بولنا چاہوں گا باقی یہ ہے کہ ان سے پتا کریے آپ مجھے بتائیے آپ یوبا ہیں اور کیا ایم ایم کس طرح سے یہاں پر پتنگ اڑے گی کٹے گی کیا ہوگا چوبیس میں دیکھیں ابھی تو ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جو پانچ سال آ رہے ہیں ان کے اندر یہاں پر کھیلا انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا یہاں پر کھیلا ہم اپنا کینڈیڈیڈیٹ اتاریں گے سونو بھائی ہمارے نگردھاکش ہیں یہ لڑیں گے چناؤ انشاءاللہ اور یہاں پر اچھے بوٹوں کے ساتھ اگر جیتے نہیں تو ہار بھی نہیں ہونے والی ہے ہماری اس چیز کا آپ دھیان رکھنا انشاءاللہ پوری محنت کریں گے اور چار سے پانچ مہینے کے اندر صرف ہم سب چار سے پانچ مہینے کے اندر ہی ہم نے رامپور میں اپنی پارٹی کی پہچاند بنا دی ہے کافی زیادہ لوگ جوڑ دیئے اور بہت زیادہ تعداد میں ہمارے ساتھ یوہ بھی جڑ گئے ہیں بڑے بڑے سب ہیں ہمارے ساتھ جگہ جگہ جا کر ہم لوگ نالے کچڑے سب چیک کرتے ہیں جا کے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کراتے ہیں شہر کے اندر سارا کام ہم لوگ دیکھ بھال کے ویڈیو بنا کے کراتے ہیں اور فلیکسی بھی لگ رہی ہیں یوہوں کو بھی جوڑ رہے ہیں زیادہ تر ہم لوگ تو سارا کام کرا رہے ہیں پارٹی ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی میں تاہے دل سے خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میں کیونکہ کہ میں ایم آئی ایم پارٹی سے جڑاؤ گا ہوں اور دوسرا ہماری جو ابھی کام کرنے کی رنڈیتی ہے وہ زمینی اس طر سے ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے نگر عدیقش صاحبے ماشاء اللہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے اپنے ذاتی اس سے یہ چیز کھڑی کری ہے اور ہم ان کے پورا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اور یہ اس چیز کے لیے ہمدردی میں اور غریبوں کے ساتھ بھی ہمدرد ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول سے اور آنے والے ٹائم پہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ایم آئی ایم پارٹی رامپور میں اپنا پرچم نہیں اور پورے یو بی میں لہرائے گی اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو کے دکھائیں گے آپ کیا کہیں گے آپ تھوڑا ادھر آئیے ہم صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ اپنے رامپور کی عوام کی نہیں ایک سونیری موقع ہے یہ اویس صاحب کی پارٹی نے رامپور میں اس طریقے سے جو قدم رکھا ہے اور لوگ مطلب دلوں میں ایک آشوائشہ نہار بھائی ہماری جو آواز اٹھاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہمارے میریسٹر اسوددین اویسی صاحب بھی اٹھاتے ہیں کوئی بھی میٹر ہو کچھ ہو کسی بھی درم کو کسی بھی جاتی کو سب سے پہلے ہماری ہی پارٹی حق کی آواز اٹھاتی ہے اور اس کے نیے لڑائی لڑتی ہے غریب ہو امیر ہو کوئی ہو ہمیں اس سے کوئی لے نہ جانے ہمیں بس یہ کسی کے ساتھ غلط نہیں ہو ہماری پارٹی جو ہے بس اول انڈیا مزید تحاد المسلمین سب سے زیادہ انہی لیولوں پر کام کرتی ہے اور رامپور کی جنتہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ روزی صاحب کی پارٹی نے رامپور میں قدم رکھ لیا ہے اور انہی کو دلو جان سے سپورٹ دیں گے ابھی آپ پورے رامپور میں گھومے ہیں ماشاءاللہ آپ کو ہی پتہ ہوگا لوگوں کے دلوں کے وچار کیا ہیں اور لوگوں کے کیا کہنے ہیں لوگ کس ذریعے پر مطلب کیا سوچ رہے ہیں وہی سب کی پائٹی کے بارے میں اور لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اب تو ہمیں آنی تفانوں میں چراغ جلانی کی عادت ہو گئی ہے اور اب انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ پوری دلو جان سے کوشش کریں گے اپنے بیچ سو دن ہوئی جس آپ کو اور مضبوط کریں اور ایک بھائی چارے کی مثال جائے گی ہماری اور کیا کہتے کسی کے ساتھ غلط نہیں ہو سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ ہماری یہی ہے اور اب رامپور میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہم کام کر رہے ہیں ہم رات کو یہ دیکھی ٹائم ابھی ہے سبکہ ہم گیارہ ساڑے گیارہ ہو گئے اور اس ویے سے دیکھیں ہم نے ابھی ایک فون کر رہا ہمارے جتنے بھی کارے کرتا ہیں سب ہیں اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں لوگ ہیں ان لوگوں کو کس طریقے سے بات کرتے ہیں کوئی بھی ہمارے کنے محلق آئے اور کیا کہتے ہیں کسی بھی شہر کا گاؤں کے بھی بہت لوگ رامپور سے اٹیج ہیں کیونکہ گاؤں کے جو روزگار ہیں رامپور میں ہی آنکے ہی کاروبار چلتے ہیں تو ان لوگوں کے نہیں ہیں ہم یہ تو نہیں کہنا ہے ہم ہی ہیں اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس کا دلو جان سے سواگت کرتے ہیں کھانے کے ٹائم پر کھانا بھی کھلاتے ہیں چائے کے ٹائم پر چائی پلاتے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہم وہ کرتے ہیں ان کے بگڑے کام جو ہوتے رکے ہوئے ان لوگ ہم آگے لے جانے کے نہیں کام کرتے ہیں میں اس چیز پر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جو لوگ لے کے چلنا ہے گراؤنڈ لیویل کا مطلب میرا یہ تھا کہ غریب تپکے کو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگ کو دل میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ نیتا لوگ آتے ہیں اپنا ووڈ لے کر چلے آتے ہیں بڑے بڑے وادے کرنے کے بات لیکن ہم ابھی اور ہمارے نگر ادیق شاہ میں بار بار ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ کافی ہمدردی رکھتے ہیں تو یہ ان کے پاس جاتے ہیں انہیں یہ چیز سمجھاتے ہیں کہ ہم صرف کہتے نہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو اس چیز کو یہ کافی حد تک کنٹرول بھی کیا ہے اور کر رہا ہے گراؤنڈ لے رہا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن وقت آئے گا اور دور آئے گا ہمارا اس چیز اس ٹائم پر ہی چیزیں معلوم ہوں گی اور ابھی آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں پھر آپ کو اس چیز کا ریلائز ہوگا کہ ہاں ہم نے اچھی شخصیت کا انٹرویو لیا تھا اور اچھی جگہ گئے تھے رامپور شہر کا ایک نام ہوگا آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیلا ایکن دوانا نہ بھولے